آج جسس قاضی فائدی سا کے بینچ سے اٹھنے کے بعد عدالت نے سماد کو دیر کے لیے ملتوی کر دی اور پھر چیف جسس نے آج ہی کیس کی دوبارہ سماد کے لیے نو رکنی بینچ کو سات رکنی بینچ میں تبدیل کر دیا جس میں جسس قاضی فائدی سا اور جسس حدار تاریخ مسعود شامل نہیں تھے پھر تقریباً پونے دو بجے کے قریب سات رکنی بینچ نے سماد دوبارہ شروع کر دی سماد کی آغاز میں جسس منصور علی شاہ نے ریماز دیئے تھے کہ میں ایک درخواست گزار جواز اس خواجہ کا رشتدار ہوں کسی کو میری بینچ میں شمولیت پر اعتراض ہے تو ابھی بتا دیں اس پر اعتزاد احسر نے کہا کہ کسی کو آپ کی بینچ میں شمولیت پر کوئی اعتراض نہیں ہے اٹرانی جنرل نے بھی جواب دیا کہ آپ کے بینچ کا حصہ ہونے پر کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے بعد درخواست گزار اعتزاد حسن کے وکیل لطیف خوصہ نے دلائل شروع کیے تو چیف جسس نے سوال کیا کہ کیا سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں چل رہا ہے تو لطیف خوصہ بولے کہ سیویلینز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں شروع ہو چکا ہے قومی سلامتی جلاس کے علامے میں کہا گیا کہ نو مئی کے واقعات کے ناقابل تردی شواہد ہیں اس موقع پر لطیف خوصہ نے فارمیشن کمانڈرز کے جلاس کا علامے بھی پڑھ کر سنایا اور پھر کہا کہ سیویلینز کا ٹرائل یا تو کوئی کرنل کرے گا یا بریگیڈیر کرے گا انصداد دشیدگردی کے عدالت سے درخواست کر کے سیویلینز کے کیسز کو فوجی عدالتوں میں منتقل کرنے کا کہا گیا ہے جس نے بھی تنصیبات پر حملہ کیا ان سے میری کوئی ہمدردی نہیں ہے جس نے جو جرم کیا ہے اس کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے اس موقع پر جیسے مظاہر نقمین رماز دیئے کہ جو تمام مقدمات بنائے گئے ہیں انہیں سننے کا اختیار تو انصداد دشیدگردی کی عدالت کو پہلے ہی حاصل ہے تو لطیف خوصہ نے جواب دیا کہ ہمارا یہی تو موقع تف ہے کہ کیسز انصداد دشیدگردی کی عدالت میں چلیں فوجی عدالتوں میں نہ چلیں نو مئی کے واقعات کی آر میں نو دس ہزار افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جسیس یایا افریدی نے نماز دیئے کہ جس قانون کے تحت فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا ہے کیا اس قانون کو کسی نے چیلنج کیا ہے آپ عمومی باتیں بتا رہے ہیں کوئی قانون یا ٹھوس بات بتائیں کہ کس بنیاد پر سزائیں ہو رہی ہیں جیسی اس آئیشہ ملک نے سوال کیا کہ کیا ملٹری کوٹس سے متعلق قانون چیلنج ہو سکتا ہے تو لطیف خوصہ نے جواب دیا کہ آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف مقدمہ کون سنے گا سپریم کورٹ کو تو لوگ مان ہی نہیں رہے جیسے آئیشہ ملک نے رماز دیئے کہ آپ ہمیں آرمی ایکٹ اور ملٹری کوٹس کے رولز بتائیں ہمارے پاس اس سے متعلق کوئی کتاب نہیں ہے جیسے منصور علی شان نے اس تفسار کیا کہ سیویلینز کی کیسز فوجی عدالتوں میں منتقل کرانے کے لیے دی گئی درخواست دکھا دے میجسٹریٹ یا عدالت کو درخواست دی جاتی ہے کہ ان افراد کو ہم آرمی ایکٹ کے ٹرائل میں لے جانا چاہتے ہیں عدالت نے کسی بنیاد پر تو مقدمات فوجی عدالتوں میں منتقل کرنے کی اجازت دی ہوگی جیسے منصور علی شان نے رماز دیئے کہ انصداد دیشتگردی کے عدالت یہ بھی کہہ سکتی ہے کہ ہم ان افراد کو فوجی عدالتوں کے حوالے نہیں کر سکتے اس پر لطیف خوصہ نے موقع اختیار کیا کہ انصداد دیشتگردی کے عدالت میں تو کوئی پیش ہی نہیں ہوا یہی تو کہہ رہا ہوں جیسے آئیشہ ملک نے مزید رماز دیئے کہ زابطہ فوجداری کے سیکشن 549 میں تو ہے کہ متعلقہ افراد کو ان کے ڈپارٹمنٹ کے حوالے کیا جائے اس پر لطیف خوصہ نے جواب دیا کہ یہی تو سوال آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں کہ کیسے پرائیوٹ افراد کو فوجی عدالتوں میں بھیجا جا رہا ہے جیسے منصور علی شان نے رماز دیئے کہ کیا انصداد دیشتگردی کی عدالتوں میں بحث ہوئی کہ کیوں فوجی عدالتوں میں مقدمات منتقل کیے جائیں تو لطیف خوصہ نے کہا کہ جب فارمیشن کمانڈرز اور کابینہ سے منظوری ہو گئی تو پچیس کروڑ عوام کہا جائیں گے جیسے منصور علی شان نے مزید کہا کہ کیا حکومت کا پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اس کو چیلنج نہیں کرے گا جیسے عائشہ ملک نے کہا کہ یہ دکھا دیں کہ آرمی ایکٹ میں کہا ہے کہ کن حالات میں سیویلینز کا ٹرائل ہو سکتا ہے اس پر لطیف خوصہ نے جواب دیا کہ آرمی ایکٹ میں کہیں سیویلینز کے ٹرائل کا ذکر نہیں ہے جیسے عائشہ ملک نے مزید سوال کیا کہ آرمی ایکٹ میں کہاں لکھا ہے کہ سزا کتنی ہوگی تو جیسے منصور علی شاہ نے رماز دیئے کہ میرے خیال میں تو ہمارے سویل قانون میں آرمی ایکٹ سے زیادہ سخت سزائیں ہیں اوفیشل سیکرٹ ایکٹ میں فورڈی تنصیبات پر حملے کا ذکر ہے لیکن یہ کور کمانڈر ہاؤس تھا چیف جیسے نے رماز دیئے کہ آرمی ایکٹ پر پرانے فیصلوں کو بھی دیکھیں گے سپریم کورٹ نے فیصلے میں کہا تھا کہ فوجی عدالتوں میں انڈر ٹرائل مقدمے پر بنیادی حقوق کا اطلاق نہیں ہوگا دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے وہ فیصلہ کس بنیاد پر دیا تھا اس دوران لطیف خوصہ نے مزید دلائل دیئے کہ اس طرح کے ٹرائل سے عالمی سطح پر بھی ملکی بدنامی ہوتی ہے یہاں یہ ہوا کہ جس نے پریس کانفرس کی اس کو چھوڑ دیا جس نے نہیں کی اسے پکڑ دیا جسے عائشہ ملک نے رماز دیئے کہ آپ کو اتنے سوالات عدالت کے سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا کہت سادہ ہے کہ سیبلینز کا ٹرائل آرمی ایکٹ کے تحت نہیں ہو سکتا رضیب خوصہ نے مزید کہا کہ ہمارے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں میرے گھر پر حملہ ہوا ہے سیبلینز کے فوجی ٹرائل پر حکم امتنہ دے دیں ورنہ یہ رات و رات سزائیں دیں گے تو چیف جسیس نے رماز دیئے کہ سر ریلیکس کریں ہم ایسے اسٹے آرڈرز نہیں دیتے ہر چیز حکم امتنہ سے درست نہیں کی جا سکتی ملٹری ٹرائل پبلک ٹرائل بھی نہیں ہے مقدمات کا فیصلہ کرنے والے اسی آرگنائزیشن سے تعلق رکھتے ہیں ازاد اضلیہ کا تصور بھی یہاں آتا ہے امید ہے ابھی تک ملٹری ٹرائل شروع نہیں ہوا ہوگا جسی ملی وقتر نے رماز دیئے کہ ملزمان کی حوالگی سے پہلے متعلقہ عدالت کو دائرہ اختیار دیکھنا چاہیے تھا دائرہ سماعت نہ ہو تو عدالت ملزمان کی حوالگی سے انکار کر سکتی ہے عدالت کہہ سکتی ہے کہ یہ جرم فوجی عدالت کے زمرے میں نہیں آتا دورانے سماعت جسری آیا آفریدی نے رماز دیئے کہ سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کو ماضی میں درست قرار دے چکی ہے راولپنڈی ڈسٹرکٹ بار کے کیس میں سترہ میں سے گیارہ ججز اس پر فیصلہ دے چکے ہیں گیارہ ججز کے فیصلے کے خلاف ہم ساتھ ججز کیسے کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں تو وکیل سلمان عقمراجہ نے دلیل دی کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئینی ترمیم کیس میں تھا فوجی عدالتوں کی مدد دو سال تھی اس لئے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا سماعت کے آخر میں چیف جسس نے اٹونی جنرل کو روز ٹم پر بلالیا اور ان سے کہا کہ چاہے سبل کورٹ ہو یا فوجی عدالت ملزم کو وکیل کے ذریعے دفاع کا موقع ملنا چاہیے یہاں وکیلوں کو ہی اٹھایا جا رہا ہے وکلا کو حراسان کیا جانا کسی صورت قابل قبول نہیں ہے لطیب خوصہ کے گھر پر حملہ ہوا عزیز بھڑاری کو چند گھنٹے کے لیے غائب کر دیا گیا تو اٹونی جنرل منصور عثمان عوان نے جواب دیا کہ کسی بھی وکیل کو حراسان کرنا غلط ہے چیف جسس نے مزید رماز دیئے کہ دوسرا طبقہ صاحبی ہیں صاحبی آزاد نہیں ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے بتائیں کہ کتنے افراد کو اب تک گرفتار کیا گیا اور انہیں کہاں رکھا گیا ہے خواتین کو کہاں رکھا جا رہا ہے کیا بچوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے چیف جسس نے مزید رماز دیئے کہ پورا معاشرہ ٹراما کا شکار ہے لوگوں کی گفتگو ریکارڈ کی گئی کیس کی مزید سماعت قد صبح ساڑھے نو بجے تک ملتبی کر دی اور اب سے کچھ دیر پہلے جاری ہونے والے آج کی سماعت سے متعلق ساتھ رکنی بینچ کے تحریری حکم نامے میں بھی اٹونی جنرل سے کہا گیا ہے کہ وہ نو مہی کے واقعات کے بعد سویل اور ملٹری تحویل میں موجود افراد کی تعداد بتائیں تفصیلات دیں کہ ان میں کتنی خواتین اور بچے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں کہ کتنے وکلا اور صاحبی سویل اور ملٹری ہراست میں